نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا آج کے مکہ سماچارک اس ویڈیو میں جہاں ہم آپ کے لئے ہر دن لے کر آتے ہیں دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبریں ایک ایک کر کے سبھی بڑی خبروں کے بارے میں آپ کو سٹیک جانکاری دیں گے بس آپ اس ویڈیو کے ساتھ انتر تک بنے رہیں ساتھ ہی آپ سے چوریس ریکویسٹ ہے کہ مجھے اس ویڈیو کو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے تو اس محنت کے لئے ویڈیو پر ایک لائک ضرور کیجئے گا ساتھ ہی ویڈیو کے نیچے دے گا اس لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کو بھی دبائیے تاکہ آپ کو دن بھر کی بڑی خبروں کی جانکاری لگاتار ملتی رہے تو چلی دوستو ایک ایک کر کے سبھی بڑی خبروں کے بارے میں جان لیتے ہیں تو دوستو آج کی پہلی بڑی خبر کی اپ ڈیٹ کی بات کریں تو خوش خبری جلد بچوں کو لگی کی ویکسین سا بھی ٹرائل ہوئے پورے اگلے کچھ دنوں میں بہار اثر کار دے سکتی ہے منظوری جیہاں کرونا مہماری کی تیسری لہر کی آشنکہ بنی ہوئی ہے تیسری لہر میں بچوں کے عدد سنکرمنٹ ہونے کے خطرہ ہے امید ہے کہ ڈرگ کنٹرول ای جنرل آف انڈیا کی اور سے اگلے کچھ دنوں میں بچوں کو کوویڈ ویکسین کو لگانے کی انومتی دی جائے گی بچوں کے لئے کرونا روضی ویکسین تیار کرنے والی ڈائجس کیریلا نے چنیوار کو ڈی سی جی آئے کے سبھی کلینکل ٹرائل پورے ہونے اور ان کی ریپورٹ کے ساتھ ویکسین لگانے کی انومتی کے لئے آبیدن کر دیا ہے محض آپچار اکتہ کے بعد منظوری ملتے ہی دیش میں بچوں کو بھی ویکسین دی جانے شروع کر دی جائے گی اور اگلی بڑے خبر کی بات کرے تو الکے میں نہ لیں پولیوشن سیٹیفیکٹ نقصان سے بچنا ہے تو جان لیں نئے نیام جی ہاں اگر آپ کے پاس کار بائیک یا کوئی بھی گاڑی ہے تو پولیوشن سیٹیفیکٹ یعنی کی پی ایو سی کو ہلکے میں نہ لیں روڈ ٹرانسپورٹ ایوام ہائیوے منسٹری کے پولیوشن کو لے کر نئے نیام جاری کے ہیں نیاموں کی اندیکی پر پنالٹی اور ریجسٹریشن سیٹیفیکٹ یعنی کی آر سی کینسل ہونے کی نوبت آ سکتی ہے آپ کو بتا دے کہ پی ایو سی کو اب سبھی گاڑیوں کے لیے پوری دیش میں یونی فارم بنایا گیا ہے ساتھ ہی پی ایو سی کو نیشنل ریجسٹر سے لنک بک کیا جائے گا آپ کی گاڑی کا پولیوشن لیول کیسا ہے اس کے لیے آپ کو ایک نشت اس سمیے کے بعد گاڑی کے پولیوشن کی جانچ کرانی ہوگی اور یہ سیٹیفیکٹ لینا ہوتا ہے جسے پی ایو سی سیٹیفیکٹ کہتے ہیں یہ ہر راج میں الگ الگ گروپ سے اور فارمیٹ میں ہوتا ہے لیکن سرکار نے فیصلہ کیا ہے کہ اب پوری دیش میں پی ایو سی ایک سمان ہوگا اور ساتھ ہی اس میں کچھ نئے فیچرز بھی جوڑے جائیں گے جس سے کی گاڑی مالکوں کا سہولیت ہوگی اب پی ایو سی فارم پر کیو آر کوڈ ہوگا جس میں گاڑی کے مالک کا نام اور اس میں ایمینشن کا اسٹیٹس کیا ہے یعنی کہ کتنا دھواں چھوڑ رہی ہے کہ جانکاری ہوگی وہیں اس نیموں کے تحت پہلی بار ریجیکشن سلپ کی شروعات کی گئی یعنی کہ اگر کسی وہان میں پولیوشن لیول تیسی ماں سے زیادہ ہوا تو وہان مالک کو ریجیکشن سلپ دے دی جائے گی اور اگلی بڑی خبر کی بات ایک ہی انسان کو جلدی لگ سکے گی دو الگ الگ ویکسین سرکار نے ٹرائل کو دی منظوری چیہاں دنیا بھر میں ایک بار پھر تیزی سے بڑھ رہے کرونا سنکرمڑ کے معاملوں کو دیکھتے ہوئے کرونا ویکسین کے سب سے بہتر سرکشہ اپائے کی طور پر دیکھا جارہا ہے یہی کارن ہے کہ کرونا ویکسین کو لے کر ابھی بھی پر ایکشن جاری ہے اسی کڑی میں اب کرونا ویکسین میں مشرت خوراک کو شامل کرنے کے لئے سرکار نے ویگیانک ادھیان کو منظوری دیتی ہے اس میں صاف ہو گیا ہے کہ بہت ہی جلد ہی ایک ہی انسان کو دو الگ الگ ویکسین کو خوراک دے جی سکیں گی کیونکہ اب تک سامنے آئے انیٹکسی ادھیانوں میں ویکسین کے مشرن کو لے کر کافی سا کرات مک پر انام دیکھنے کو مل چکے ہیں بہت جلدیش کے الگ الگ اسپطالوں میں دو ویکسین کے مشرن سے جڑا ادھیان دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو راجستان سرکار کا بڑا فیصلہ پندرہ لاکھ کسانوں کو بجلی بل پر ہر ماہ ملے گی ایک ہزار روپے کی سبسیڈی جی ہاں راجستان سرکار نے پردیش کی لاکھوں کسانوں کو بجلی بل پر بڑی راحت دیتے ہوئے مک منتری کسان مطر انرجی یوجنہ کی شروعات کا اعلان کیا ہے مک منتری اشو گہلوت نے اس بات کا اعلان کیا اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو امریکہ کے راجستپتی جو بائیڈن نے کیا کرونا وائرس کے گھا تک ڈیلٹا ویرن کو لے کر آلٹ جاری جی ہاں امریکہ کے راجستپتی جو بائیڈن نے کرونا کے ڈیلٹا ویرن کو خطرناک بتا ہے بائیڈن نے یہ وہاں کلیوشش روپ سے خطرناک پرتیت ہونے والے کرونا کہ ڈیلٹا ویرن کے خلاف امریکیوں کو چتام نہیں دیتے ہوئے لوگوں سے جلد سے جلد ویکسین لینے کی اپیل کی ہے بائیڈن نے کہا ہے کہ کرونا کے نئے ویرن بینہ ٹیکہ کرن والے لوگوں کو ایک مہینے پہلے ہی تلنا میں اور ادھک آسورکشت بنا دیں گے یہ ایک گمبھیر چنطہ کا وشہ ہے وشہ شروپ سے اس لئے بھی وشہ شگر ڈیلٹا ویرن کو گھا تک بتا رہے ہیں کہ یہ کرونا وائرس کا ایک ایسا ویرن ہے جو ادھک آسانی سے پرسارش سمبھاوت روپ سے گھا تک اور وشہ شروپ سے یو آر لوگوں کے لئے خطرناک ہے وہیں ڈبلو ایچ نے بھی کرونا وائرس کے ڈیلٹا ویرن کچھ انتاجنک پرکار کی اپنی سوچی میں شامل کیا ہے کیونکہ یہ کچھ دیشوں میں تیزی سے پھیلا ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو عام آدمی کی پریشانی بڑی پھر آسمان پر پہنچا سرسو کا تیل بھاؤ دس دن میں بار روپے لیٹر تک بڑھا مول لے جی ہاں سرسو کی تیل کی قیمتیں ایک بار پھر سے آسمان پر پہنچ گئے ہیں دس دنوں کے بھی تر سبھی کمپنیوں کے تیل میں آٹھ سے لے کر بارہ روپے پر تی لیٹر بڑھا تری ہوئی ہے توپ منڈی میں سرسو کا تیل ایک سو اٹھاون سے ایک سو چو سٹھ تک پٹ کر میں ایک سو پیسٹھ سے ایک سو بہتر روپے تک بکا ہے وہیں شدر کچھی گھانی سرسو کا تیل تو دو سو روپے کلو تک بک رہا ہے ساتھی ریفائنڈ ایوام پام آئل کے دام میں بھی اچھال آیا ہے چھوٹے بڑے سبھی کمپنیوں کے تیلوں میں نور پہ لیٹر تک بڑھاتری ہوئی ہے حال کے دنوں میں تیسری بار سرسوں کے تیل میں مول میں بڑھاتری ہوئی ہے کھادے تیلوں کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے عام لوگوں کے رسوی کا بجٹ گڑھ بڑھا گیا ہے وہیں بارش کی وجہ سے سبزیاں بھی ڈیڑھ گنی قیمت پر خریدنی پڑ رہی ہیں اور اگلی بڑی خبر کی بات قرید کرونا کے بعد اب دنیا میں پھیلا نورو وائرس تین گناہ سپیٹ سے کر رہا ہے لوگوں کو سنکرمت جیہاں ایسا رکھتا ہے کہ ابھی دنیا نے کافی کم تباہی دیکھی ہے دنیا کے سامنے آئے کرونا وائرس نے بیٹے ڈیڑھ دو سال میں جتنی تباہی مچائی اس کے بعد بیستی سمحلے کا نام نہیں لے رہی ہے اب ایکسپرٹ نے دنیا میں ایک نئے وائرس کے پھیلنے کی چتامنی دے ڈالی ہے اس کا نام ہے نورو وائرس ویسے تو یہ وائرس کافی پہلے سے دنیا میں موجود تھا لیکن بیٹے کچھ سمیے سے اس کے پھیلنے کی در تین گناہ زیادہ بڑھ گئی ہے لاک ڈاؤن جیسے جیسے کھل رہا ہے نیرو وائرس کے معاملے بھی تیزے سے بڑھ رہے ہیں اس وائرس کی چپیٹ پیانے والوں کو لگاتار الٹی ہوتی لیتی ہے ساتھ ہی ڈائریا کے سمسیہ بھی ہوتی ہے یہ وائرس انتھان کی باڈی کو کافی کمزور بنا دیتا ہے اور اگلی بڑے خبر کی بات کریں تو اب میڈین انڈیا ہوگا پرتوی اور اگنی مسائل کا اندھن اب کم خرچ میں اور بڑھائے گا رفتار جی ہیں اب پرتوی اگنی سوریا اور شور پرہار و برمو سمیت دیش کے سرکشہ چت کو مضبوطی دینے والی اندھن مسائلوں کا اندھن میڈین انڈیا یعنی کی دیسی ہوگا اس سے مسائل کی نہ صرف رفتار بڑھے گی بلکہ اوسط خرچ ہونے والی اندھن میں بھی 20 سے 25 فیصدی تک کی بچت ہوگی کم اندھن میں یہ مسائل ادھک دور تک مار کر سکے گی اس سودیشی انجن کو منڈرل آئل کارپوریشن نے رکشہ سامگری اور بھندارن انسندھان اون وکاس پرتشان کے ساتھ میں لگر تیار کیا ہے کرونا کال میں تیار کیے گئے اس اندھن کو پرکشن کے لیے سینہ کے پاس بھیجا گیا ہے مسائل بھیجنے کے لیے بنایا گیا اندھن کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ادھک دیر تک جلتا ہے شروعاتی پرکشن میں اس سے بہتر پایا گیا ہے اب مسائلوں میں استعمال کے لیے اس کا پرکشن کیا جا رہا ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو ڈیلٹا ویرن کے کارن میڈل ایسٹ میں آئی کرونا کی چوتھی لہر ڈبلو ایچو نے چتایا جی ہاں کرونا ویرس کا ڈیلٹا ویرن دنیا کے کئی دیشوں میں تیزی سے پھیل رہا ہے اب وشو سواسنگٹھن نے کہا ہے کہ ڈیلٹا ویرن کے پرکوپ کے کارن میڈل ایسٹ دیشوں میں کرونا کی چوتھی لہر آگئی ہے ڈبلو ایچو نے کہا ہے کہ مدھ پور میں ٹی کا کرن کی درکم ہے اس لیے کیس بڑھ رہے ہیں وشو سواسنگٹھن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ڈیلٹا ویرن ماملہ میں وردھی اور پوروی بھومات اچھیت کے دیشوں میں بڑھتی موتوں کا کارن بن رہا ہے اب تک کی ویرن میڈل ایسٹ کے بائیس میں سے پندرہ دیشوں میں پھیل چکا ہے میڈل ایسٹ میں پچھلے مہینے کی تلنا میں اس مہینے سنکرمان میں پچپن پتشت اور موتوں میں پندرہ پرتشت کی وردھی ہوئی ہے جو پوری دنیا کے لیے چنتہ کا وشائے ہے اور اگلی بڑے خبر کی بات کریں تو اب آپ کا فون چورانے سے پہلے سو بار سوچے گا چور مودی سرکار کا یہ ایب دیتا ہے سرکشاہ جی ہاں کئی بار لوگوں کا فون کوئی چورا لیتا ہے یا پھر کئی بار لوگوں کا فون کہیں گم ہو جاتا ہے اگر آپ کا بھی فون کہیں گم ہو گیا ہے تو آپ کے لیے مودی سرکار کا ایک ایپ ہے اس ایپ کے سہارے آپ اپنا خویہ ہوا فون یا چوری فون دوبارہ پا سکتے ہیں کچھ مہینے پہلے مودی سرکار نے مہراشت میں ایک ویپ پورٹل لانچ کیا تھا اس ویپ پورٹل کے ذریعے آپ اپنے چوری ہوئے فون کی شکایت درج کرا سکتے ہیں یہ پروڈیکٹ شروعات میں کسی صرف مہراشت کے لیے تھا لیکن مودی سرکار اسے جلد ہی پورے دیش میں لاغو کرنے جا رہی ہے یا آپ کا فون بھی چوری ہو گیا ہے تو آپ کیوں اس کے لیے ایک ایف آئی آئر فائل کرنی ہوں گی ایف آئی آئر فائل کرنے کے بعد آپ کو ہیلپ لائن نمبر ایک چار چار دو دو کے ذریعے تیلیکوم ڈپارٹمنٹ کو سوچ نہ دینی ہوگی جیسے ہی آپ پولس میں شکایت درج کرائیں گے ویسے ہی تیلیکوم ڈپارٹمنٹ آپ کے فون کا آئی ایم ای آئی نمبر بلوک کر دے گا اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو کیندر نے کہا کہ اگر کرونا کی تیسری لہر آتی ہے تو بھارت سامنا کرنے کے لئے پوری طرح تیار ہے بھارت میں کرونا وائرس مہماری کی دوسری لہر کا اثر کم ہونے کے ساتھ ہی تیسری لہر کی آشنکہ بھی چتائی جارہی ہے اسی لے کر ابھی سے سترکتہ بارتنے کی صلاح دی جارہی ہے سواسوشہ عشقیوں نے اکٹوبر تک کرونا کی تیسری لہر کی آشنکہ جاتا ہے اس کو لے کا خبر سامنے آنے کے بعد کیندر سرکار کی اور سے اس کا جواب آیا ہے کیندر اگر رہ راج منتری نے کہا ہے کہ اگر بھارت میں کرونا کی تیسری لہر آتی ہے تو ہم پوری طرح سے تیار ہیں کیندر اگر رہ راج منتری نے کہا کہ بھارت کا چکستہ رہاچہ پوری طرح سے سسجد اور سنبھاوی تیسری کوویڈ نائنٹین لہر کا سامنا کرنے کے لئے تیار ہیں انہوں نے کہا کہ کیندر اور راج دونوں اس طرح پر چکستہ کا بنیاد رہاچہ پوری طرح سے سسجد ہے ساتھی انہوں نے کہا کہ اگر ہم سابدھانی بڑھتے تو تیسری لہر کو آنے سے روک سکتے ہیں اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں سو آپ کا زہر بنے گا انسان کے لئے سنجیونی ویگیانکو نے بنایا سوپر گلو لگاتار بہتے خون کو سیکنڈ میں کرے گا بنجی ہیں ویگیانکو کے گروپ نے ایک ایسا سوپر گلو تیار کیا ہے جو انسانوں کے ٹیشو سے چپک جاتا ہے اس گلو کے ذریعے شریر کے کسی حصے میں لگاتار بہرے خون کو سیکنڈ کے بھی تر روکا جا سکتا ہے یہ گلو شریر کے کٹے ہوئے حصے پر چپک کر خون کو بہنے سے روک دیتا ہے اس سوپر گلو کو بلڈ پلوٹنگ انزائم ریپللز یا بیکٹروکو سوبن کے ذریعے تیار کیا گیا ہے بیکٹروکو سوبن خطرناک لنس ہیڈ سامپوں کے زہر ملتا ہے چوٹ یا آپاد کالین اس ستی میں خون کے بہنے کے دوران اس سوپر گلو کو ٹیوب سے نکال کر چوٹ پر لگانا جا سکتا ہے اس طرح سے یہ گلو چوٹ سے چپک جائے گا اور خون کو بہنے سے روک دے گا اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو گرہم انترالین نے سائبر دھوکہ دھڑی سے ہونے والے ویتی نقصان کو روکنے کے لیے راشتی ہیلپ لائن نمبر جاری کیا ہے جہاں گرہم انترالین نے سائبر دھوکہ دھڑی سے ہونے والے ویتی نقصان کو روکنے تتہا اس بارے میں شکایتیں درج کرانے کے لیے راشتی ہیلپ لائن نمبر 1552600 جاری کیا ہے سائبر دھوکہ دھڑی کا شکار ہوئے لوگ اپنی گاڑی کمائی کا نقصان کو روکنے کے لیے اس ہیلپ لائن نمبر پر شکایت درج کرا سکتے ہیں اس ہیلپ لائن اور ریپورٹنگ پلیٹ فارم کو گرہ منترالے کے تحت بھارتی سائبر اپراد سمنوے کیندر کی مدد سے شروع کیا گیا ہے اس میں بھارتی ریزر بینک سہت دیش کے سبھی بڑے بینک بھوکتان بینک اور ویتی سوائے دینے والی کمپنیوں بھی سے یوک کر رہی ہیں ہیلپ لائن اس سال پچھلے مہینے سے شروع ہو گئی تھی اور دو مہینے کے سمعے میں اس کے مادہم سے اب تک ایک کروڑ پچھاسی لاکھ روپے سے ادھک کی دھوکہ دھڑی کو روکا جا چکا ہے دوستو آج کی خبروں بس اتنا ہی اسی طرح ہر روز کام کے خبریں جاننے کے لئے آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے ویڈیو کے نیچے دیئے گا اس لال بٹن کو دبائیں اور ساتھ اس گھنٹی کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہر خبر کی ستھیک جانکاری مل سکے جائے ہمارے